اسلام علیکم ویوریز کیا حال ہے آپ سب کے ٹیٹا کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین تو ہمارے پاس ہے ویٹ ایزی جیل ویکس سٹریپ کے ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے جو کہ ان کی پیسیز اندر ویکس سٹریپ ہوتی ہیں بارہ ہوتی ہیں اور جو کہ ایلو ویرا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر ڈرائی سکن کے لیے سب سے بیسٹ ہوتی ہے اور میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتی ہوں سمجھاتی ہوں آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے غلطی سے بھی کچھ زیادہ کرنا ہے تو ریش پاڑ جاتے ہیں سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے اور پھر بہت سارے مسئلے مسائل ایکنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس میں انہوں نے پورا مکمل منشن تو کیا ہوئے لیکن آپ کو پورا طریقہ دیکھنا ہے اس کی پرائز جو ہے وہ سکس پفٹی انہوں نے منش چلی مل چاہیے گی آپ لوگوں نے یہ دیکھے اسٹریپ کی شکل جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے میں بہت سلو کر کے ویڈیو میں بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے یہ ڈبل سٹریپ ہوتی ہے ڈبل کی طرف یہ چپکی بھی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے آپ کو میں کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ اس کا کس طریقے سے اس کی ہوتی ہے اس کے اندر جل ویکس پہلے ہی ہوتی ہے آپ کو نہ کوئی کنٹینر لینا پڑتا ہے نہ آپ کو کوئی چ چیز لینی پڑتی ہے نہ ویکس تیار کرنی پڑتی ہے ہارڈ بین ویکس بھی جو ہوتی ہے نا فیس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتی ہے سب سے ایزی میتھٹ یہی ہوتا ہے اور ریزر تو بلکل بیکار ہوتا ہے میربانی کر کے آپ سب سے آپ کے آگے ہاں جوڑ کے کہتی ہوں کہ وہ بچیاں بچے بچیاں جو ہیں خاص ہو پر وہ بلکل استعمال نہ کریں باقی یہ دیکھیں اس کو ہم نے یوں کر کے کھولنا ہے اور یہ ہماری نکلنی ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے یہ دونوں طرف سے یہ دونوں کام آئ یہ نہیں کہ ایک ہم نے لگا لی اور دوسری ضائع ہو جاتی ہے یہ نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ میں آپ کو اس پہ لگا کے بچی کو دکھاتی ہوں آپ نے سکن بلکل صاف ستری ہونی چاہیے کوئی بھی لوشن نہیں لگنا چاہیے بلکہ کوشش کرنے کے زیادہ گرمی ہے تو آپ ٹیلکم پورڈر لگا لیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور بہت اچھی طریقے سے پریس کرنا ہے اور باقی اس کو مخالف سمت پہ آپ نے اس کو کھینچنا ہے جو کہ یہ میں آپ کو سلو کر کے آپ کو لگ رہا ہوگا لیک آپ نے بڑی تیزی میں ایک دم کھینچنا ہے ٹھیک ہے یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ویڈیو کو ہم نے کیا ہے سلو کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اچھے طریقے سے ایک ہی جھٹکے سے یہ نکالا اور یہ دیکھیں بلکل کلیر آگیا اب میں اپنی اپر لپس پہ بھی بلکل باریک چھوٹی اٹھی آپ سٹریپس کر لیں تو یہ تھوڑا سا اینڈ والا تھا اس کا میں نے یہی لے لیا آپ ایزی لیو کے اپنی بھی کر سکتے ہیں اگر کسی نے ارجنٹ جانے آنٹیاں بھی اگر کوئی ہیں نانیاں دادیاں وہ بھی اپنی ایزی لی آرام سے کر سکتی ہیں کھڑے کھڑے ایک منٹ میں لیکن آپ کو لگے گا جیسے گوند نماسی نا اسکین کے ساتھ کوئی چیز چپکی بھی ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا وہاں پہ آئل لگا لیں نا ہے موسٹرائزر کوئی بھی لوشن لگا لیں نا ہے اور میرے چینل کو جلدی سے کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ